ایز ویلکم بیک ٹو آ چینل ایج آج کے ویلوگز تو دوستو دیکھیں آج کی سروات جیسے کی بہت لیٹ ہو رہی ہے اور میں نے اپنا ویلوگ کل لاننے کی سوچا تھا پر میں کسی وجہ سے کل اپنا ویلوگ اپلوڈ نہیں کر پایا تھا تو آج دیکھیں میں اپنا ویلوگ اپلوڈ کر رہا ہوں اور بہت اچھی طریقے سے آج میں اپنا پورا دن کور کرنے کی کوسس کروں گا اور دن بھر میں میرا کیا روٹین اور کیا ہم نے کھایا پیا کہا ہم گھومنے گئے یہ آپ کو میں ڈیلی لائف اسٹیل بھلاؤ گے تو یہی سب دکھانا کھومن سی بات ہے لیکن میں کچھ کا وجہ سے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈیلی اپ ڈیٹ نہیں رہ پاتا ہوں تو بھائیو اس کے لیے مجھے ماف کر دینا کیونکہ دیکھیں ابھی کافی تھنڈر وینڈ کا محول ہے یہاں پہ تھنڈی بہت تھی آجے تو میں صبح اٹھ کے شھت پہ جب آیا تھا تو خورا وارا نکلا ہوئا تھا لیکن ابھی دیکھیں آپ دھوپ نکل سے ہی لئی ہے دھوپ نکل گئی ہے تو ابھی دھوپ نکل گئی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے اس لئے ہم چھت پہ بیٹھیں اور ابھی اپنے شھت پہ دھوپ تھوڑی آنے کا ویٹ کر رہا ہے کہ چھت پہ دھوپ آ جائے تو میں اپنے کبوتر کھولوں اور کبوتر کھولنے کے بعد جیسے کہ ہم کبوتر کو سردیوں میں دیلی روٹین میں پریکٹس کراتے ہیں اڑھانے اڑھاتے ہیں انہیں اچھے سچی دوائی دیتے ہیں دہانہ دیتے ہیں اور ابھی میں نے اپنا نیو چینل سٹارٹ کیا ہے جہاں سی ہائی فلائے پیجن تو بھائیو اس پہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس پہ بھی جا کے اپنا پیار و سپورٹ دکھانا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ویل نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر دینا اور اس پہ بھی ہماری یوٹیوب فیملی اپنا پیار دکھا ہے اور ہمیں سپورٹ کرے جلدی سے جلدی کہ ہمارے یوٹیوب چینل وہ جہاں سی ہائی فلائے پیجن جوڑا گروت کر سکے کہ وہ ابھی نیو چینل ہے تو اس پہ ابھی اتنے ویوز اور سبسکرائبن نہیں ہے میرے کیونکہ وہ ابھی ریسینٹ میں ہی اوپن کیا ہوا میرا چینل ہے تو ابھی اس پہ اتنے زیادہ سبسکرائبن نہیں ہے کہ وہ مطلب اتنے گروت کر سکے اس کی ویڈیو تو اس چینل کا لنک کے نیچے ڈسکرپسن میں ہے جا ویڈیو ووچ کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور وہ والے جہاں سی ہائی فلائے پیجن کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور آپ کے کوئی گروپ میں اگر کبوتر واجی کبوتر پالے ہو تو ان کے ان کے پاس وہ چینل پہنچا دے کیونکہ اس پہ بہت نولیجیبل ویڈیو آنے والی ہیں کیونکہ ہم اس میں کبوتروں کی مطلب دانہ پانی دوائی کس طریقے سے کبوتروں کو دی جاتی ہیں وہ سب بتائیں گے اللہ نے چاہتے ہو میں جتنی زیادہ نولیج تو نہیں ہے کہ میں بہت بڑا استاد ہوں جو میں ہر چیز کبر اب کر لوں گا وہ چینل وہ میرے ملنے والے ہیں اور جو میرے سے بڑے پیورانے کبوتر باز میں میں ان سے تھوڑی نولیج اگھتا کر کے ایک کوسس کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو مطلب اس چینل پر اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں کہ وہ میرا چینل اچھی گروت کر سکے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میں سوق کو پہنچانا چاہتا ہوں جس سے کہ میرا سوق اچھے لوگوں تک پہنچے اور ہمارے ہندوستان کی جو پرانی جو پرانی نسلیں وہ سب کو لوگوں کو پتا چلے جو ہمارے ہندوستان میں سونا چھپا ہے وہ سب کو پتا چلے تو دیکھئے سورو سے لے کے لاشتک میری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کریں چلے یہ ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں ہاں تو دیکھیں ابھی میں آ گیا ہوں نیچے اور چھت پر بیٹھا تھا میں اپنے کبوتروں کا دھوپ نکلنے کا ویڈ کر رہا ہوں کہ دھوپ نکلے تو میں اپنے کبوتروں کو کھولوں تو ابھی جیسے کہ میں نے ناستہ کر لیا ہے ناستہ کرنے کے بعد اب میں دیکھئے کہ گڑکی گڑکی گڑک کا یہ مومکلی والا چکہ ہوتا ہے مجھے چکہ ہی کہتے ہیں تو یہ ابھی ہم کھانے میں کھانے جا رہا ہوں مطلب یہ مطلب ایسا ہی ٹائم پاس کے لئے کھاتے ہیں مطلب کوئی اس کی کوئی جنوزت نہیں ہوتی ہے کہ انسان کو کھانا ہی چھئے اور جن کو ڈائیوٹیز ہیں ان کو تو بلکل بھی نہیں کھانا چھیئے بھائی چکہ کیونکہ اس میں ہائی کلوری ہوتی ہے ہے یہ ڈائیوٹیز والوں کے لئے تو بلکل بھی زہر ہے کیونکہ جن کو ڈائیوٹیز ہوتی ہے ان کے لئے تو چیز بیکار ہے کیونکہ اس کے اندب بہت ساری سگر ہوتی ہے تو یہ چیز نہیں کھانا چاہی ہے ویسے تو ابھی میں فٹ فٹ ہوں اور ابھی میرا بھی ویسے کی تیل مسالہ میں نے بھی کم کر دیا تھوڑا کیونکہ میں بہت تیل مسالہ کھانے کا سوکین ہوں ابھی تیل مسالہ میں نے اپنا بہت کم کر دیا تو ابھی میں تھوڑا سا کافی دنوں سے میں نے کھایا نہیں تھا یہ میٹھا تو آج میں یہ میٹھا چکہ کھانے جا رہا ہوں گھڑکا گھڑ کی گھڑک ہے جس کو بولتا ہوں تو یہ گھڑکی گھڑک کھا کے انجوائی کرنے کے بعد میں دیکھیں اب یہ کوشش کروں گا چھت پہ اب دھوپ آنے کی آنے لگیا تو میں چھت پہ جا کے دھوپ بھٹر کھول کے ویڈیو بنا بہت 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 میٹھا ہے یا میٹھ ایک نمبر چیز ہے بھائی بہت دیر ویٹ کرنے کے بعد دھوپ نہیں نکلی ہے ابھی بھی کورا ہے لیکن میں ابھی اس کو کبوتر کھولنا پڑے گے کیونکہ بارہ بچ چکے بارہ بچ کے ابھی چھے منٹ ہو رہا ہے جب میں ابھی آیا ہوں چھت پہ ابھی لوٹ کے تو میں بھار گھوم کے ویٹ کر رہا تھا کہ یہ مطلب کافی گرم ماحول ہو جائے دھوپ نکل جائے جس سے کی کہ میں کبوتر اپنے کھولوں گا توڑا ان کے لیے میں ابھی گرم اورم پانی بنا کے لے کر آیا ہوں اور توڑا گرم پانی کر کے لے کر آیا ہوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں کیا دے رہا ہوں کہ میں میڈیسن ابھی دے رہا ہوں کبوتر کو کس طریقے کا میڈانہ اپنے کبوتروں کو دے رہا ہوں سردیوں میں سرسدیوں ہیں میڈانہ ہم چینج کرتا رہتا ہے وہ فکس نہیں رہتا ہے لیکن ابھی جو کب اگر میں اسٹیم brush Plus کر رہا ہوں دانا کی سرواتی تھنڈی ہے اور آتی جاتی تھنڈی زیادہ نقصان کرتی ہے ہمارے پرندوں کو اور انسانوں کو چاہے انسانوں چاہے جانور ہو آتی جاتی سردی انہیں زیادہ نقصان کرتی ہے تو چلیے بھی میں کبوتر اپنے کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کی کیا بھی میں انہیں دانے میں دے رہا ہوں کیا انہیں پانی دے رہا ہوں میں بنے رہی ہے ویڈیو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ سبسکرائب جرور کریں بھائیو آپ لوگ لائک کم کرتے ہو بہت اپنا پیار بھی کم دے رہا ہے اپنا پیار سپورٹ کرو اپنے بھائی کو تو بھائیو دیکھئے ابھی جیسے کی میں اپنے کبوتر کو کھولنے جا رہا ہوں تو ابھی آپ لوگ اپنی میری ویڈیو کو بہت سارا پیار دیں اور اپنا پیار جاہر کرنے کا طریقہ دکھائیں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا پیار جاہر کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کریں بھائی لوگ تو یہ لیے دیکھیں ابھی میں اپنے کبوتر کھولنے جا رہا ہوں اور کس طریقے سے میں اپنے کبوتر کو سردی میں بند کر کے ڈک کے رکھتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پورا دیکھیں تیرے یہ ویڈیو ویڈیو لائک جرور کریں یہ چھوٹے کبوتر ہیں میرے پنجڑے کے جوڑوالے کبوتر ہیں میرے تو یہ میں کبوتر ابھی کھول رہا ہوں دیکھیں کتنی سیفٹی لگانا پڑتی ہے ٹھینڈ میں کئی بار ہمارے کبوتر میں کیا تھا مطلب کوئی جانور گھج جاتے ہیں اور انڈے کھا جاتے ہیں دیکھیں ایسی پندنی پہلے لگاتا ہوں میں پندنی اٹھا دیتا ہے پندنی اٹھا نہیں پریسان نہ کریں ہمارے کبوتروں کو ہم اس پیس ہے یہ لکڑی کا پٹرہ لگا دیتا ہے کہ جس سے کی پریسان ہی نہ ہو دیکھیں دروازے کے آگے آڑے کے لیے میں ایسا پتر اڑا ہوں یہ پتر کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں یہ میں نے ایسا سائیڈ میں کہتا ہے اب یہ تالہ لگا ہے دیکھیں ابھی میں نے اپنے کبوتر کو کھولنے کے لیے چاپی لگا کے تالہ کھول دیا ہے اور یہ میں نے کبوتر کو لیا دیکھیں فٹے بھی لگا ہے کہ ہوا نہ جائے کیونکہ سردی سے بچانا بڑھتا ہے جانوروں کو دیکھیں اب کبوتر ہمارے باہر آئیں گے جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے اپنے کبوتروں کو بھار کھول دیا اب بھار کھولنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر انہیں گھومنے دیتے ہیں اور تھوڑی دیر گھومنے میں کیا ہوتا کہ رات کے جب کبوتر ہم اپنے بند کرتے ہیں تو رات کے سے زیادہ ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے جس سے کی بوڑی کبوتروں کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کوئی بھی پرندہ ہوا مسئلہ اگر بھار بند کر رہے ہیں تو اس کو رات کا ٹیمپریچر دیتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے دن کے مقابلے میں تو ہم تھوڑی دیر انہیں مینج کرنے دیتے ہیں کہ مطلب وہ اپنی بوڑی کا ٹیمپریچر مینج کر لیں اور جو مطلب بھار کا بھی ٹیمپریچر ہے جیسے کی بمانکے چلی ہے 20 ڈگری 22 ڈگری 25 ڈگری جتنا بھی ٹیمپریچر ہے تو جو ان کی بوڑی میں جو تھندک ہوتی ہے نا کیج میں بند ہوتا ہے دربے میں اپنے لوفٹ میں بند ہونے لوفٹ میں بند ہونے کی وجہ سے تو وہ تھندک مینٹین کریں گے بھان نکل کے اپنی بوڑی کی گرمی ہنٹنگ برابر کریں گے جس کی وجہ سے اگر ہم کبوتر کو تھند میں بیسکلی گرمی ہے تو گرمی میں ہم اگر کبوتر کو کھلتے ساتھ بھی دانا پانی دیں گے تو وہ بے ہشک کھائے گا دانا کھائے گا ہی کھائے گا کبوتر ہر موسم میں اور گرمی میں تو کبوتر دانا بھی کم کر دیتا ہے ویسے اور پانی زیادہ نہیں پیے گا گھنڈ میں ہر جانور کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پانی نہیں پیتا ہے تو یہی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اپنے کبوتر کو کم سے کم پہلے آدھا گھنٹہ بھار گھومنے دیتا ہوں اور ان کو تھوڑی مستی کر لینے دیتا ہوں جس سے ان کی بوڑی گرم ہو جائے اور جب میں دانا پانی انہیں دوں تو وہ اچھے سے اپنا دانا پانی اگزوب کریں کھائیں پیئیں اور فٹ رہیں یہی میں کیونکہ میں اپنے جانوروں سے بہت پیار کرتا ہوں اور اپنے پکچی جو سے میں بہت پیار کرتا ہوں میں پیٹ لور میں سے ہوں بھائی میں کوئی جانور کو کبھی تکلیپ پہنچا ہی نہیں سکتا اور کوئی جانور اگر میرے ساتھ نے تکلیپ میں ہے تو میں اس کا دکھ درد دیکھ بھی نہیں سکتا تو بھائیو میں اپنے جیسے پرندے بھی پالیں تو میں ان کی بہت کیر کرتا ہوں ان کے دانا پانی کا بہت کیر کرتا ہوں بھائیو اور ابھی میرا جو چھاسی ہائی فلائے پیجن میں نے ابھی چینل اوپن کیا ہے آج میں اس پر بھی اپنی فرسٹ ویڈیو اپلوٹ کروں گا کیوں جیسے کی اس چینل میں میں نے یہ بتایا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جانسی ہائی فلائے پیجن جو میں نے چینل بنایا اس پہ میں جانسی کے جو سوکین ہیں ان کی چھتوں پر جا کر وہ ویڈیو بناوں گا اور ویڈیو اپلوٹ کروں گا اور ان کی پرانی پرانی نسلے جو ہماری انڈیا کی بریڈ ہے وہ بریڈے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے کی نسلے ہمارے ہندوستان کے سوکین لوگ بنا کے رکھیں کہ آج کل بہت سارا ٹرینڈ ہو گیا بھار کی نسلے را کے پان لے کا بھار کی نسلے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھار کی نسلے خراب ہیں بھار کی نسلے بھی بہت اچھی ہیں پر جو ہمارے ہندوستان میں ہیرہ چھپا ہے سونا چھپا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے گا بھائی جہاں تک میرا اندازہ میری نولیج ہے تو بھار کی نسلوں میں بھی ہندوستان کی بریڈ کی مکسنگ کر کے ہی بنائی گئی ہے ہر نسل میں آپ کو ہندوستان کی بریڈ بھی مل جائے گی جیسے کہ ہمارے پاکستان کے ٹیڈی نسل میں ہیں اس میں بھی کہاوت ہے کہ وہ رامپوری کبوتروں سے اور رامپوری کبوتروں سے بنے ہوئے ہیں ان کا بناوٹ اس طریقے کا دکھتا ہے بوڈی سٹیکچر کی رامپوری کبوتر میں میل کھاتے ہیں وہ یہ اب کہہ نہیں سکتے بھائی وہ کبوتر کا اسٹری کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ایک لیکن جو کئی سنی باتیں ہیں اس پر ہم تھوڑا ذکر کر سکتے ہیں جو ہمارے ہندوستان میں سونا چھپا ہوا ہے وہ ریال بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اور بھار بھی بہت اچھے کبوتر ہیں اسی بات نہیں ہے کہ انڈیا ہی میں صرف بہت اچھے کبوتر ہیں تو ابھی دیکھئے میں بیٹ کرتا ہوں میرے جانوروں کو جب دانے دینے کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں ابھی دانے میں کیا دے رہا ہوں اور آج وہ بھی چینل میں نے کہا ہے چینل پر ویڈیو بناوں گا اپلوڈ کروں گا تو میں اس کا بھی لنک دسکرپسن میں ڈال دوں گا اگر بھائیو جس کو بھی کبوتر پان لے کا سوک ہے تو بھائیو جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس پہ بھی بہت نولیج والی ویڈیو ملنے والی ہیں ہم نے اپنے سیحاسن کو دھو دیا ہے اور ہم اپنے سنگھاسن پہ بیٹھیں گے اور یہ سپائی کا رول میری بمبئی میں بہنیں ہیں دو بہنیں ہیں ان کا رول ہے یہ کہ جب بھی چھت پر آو تو جو چیز رکھی ہے کرسی رکھی ہے ٹیبل رکھی ہے اسے دھو کر ہی بیٹھو ریکھئے میں ان کا رول ہے ابھی بھی فالو روچ کرتا ہوں روچ پہلے میں اپنی کرسی کو دھو کر سکاتا ہوں دھوپ میں پھر اس پہ بیٹھتا ہوں یہ ابھی دوستو دانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں اپنے کبوتر کو دانہ دے رہا ہوں تو دانے میں کیا دے رہا ہوں اب آپ دیکھ لیں کہ سردی کا وقت ہے اپنے کبوتر کو دانے میں باجرہ دے رہا ہوں صرف صرف شفید باجرہ مکسahaha بیٹھ پوار میں بگٹھ ابھی میں ابھی بنا plays دی real دیکھے میں ھنچی پڑیں تو Co رجم اللہ دامے میں دامے میں ذ Peters from اینا بیٹھ کریں گر ایک محساب وو بیٹھ دیکھیں کہ میں پانی میں کیا دے رہا ہوں آپ کو گوھر سے دیکھیں برطن میں نے پانی کے لیے لکھ دیا ہے بھائی میں مٹی کے برطن میں پانی دیتا ہوں ابھی میرے مٹی کا کھوڑا ٹوٹ گیا ہے تو میں ابھی اسی میں کام چلا رہا ہوں یہ دیکھئے دیکھئے یہ جیسے کی دیسی پانی ہے نسکے والا پانی ہے یہ بھائی یہ گرم پانی ہے بھائی جیسے کی سردی میں کبوتروں کو بہت اچھی سیفٹی ملے گی اور آپ کے کبوتر اللہ کے کرم سے ایسے فٹ فٹ رہے ہیں دیکھئے آپ جیسے کی ابھی کبوتر میرے گھوم رہے ہیں سارے کبوتر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پانی سب سے پہلے یہ تی لیٹر پانی میں ایک کب دلنا ہے تو ایک کب ہم پہلے سے دال دیتے ہیں دیکھو بھائی ایک کب پانی میں نے دال دیا ٹھیک ہے یہ چائے کے رنگ کا پانی دیکھ رہا ہے آپ کو لیکن چائے نہیں ہے بھائی دیکھو اب اس میں مین پانی ملائیں گے اور ملٹی وٹامن کا طاقت کا کیپسول ملاتے ہیں ہم دکھائیں گے دیکھو یہ ایک ملٹی وٹامن کا کیپسول یہ ملٹی وٹامن کا کیپسول ہے اس کا نام ہم سب میں بتا دوں آپ کو کیا ہے اس کو ڈائرکٹی پانی میں دینا ہے دیکھو بھائی یہ میں نے کیپسول کو کھول دیا اس کے اندر تا پیلا پاورڈر ہے اس کو ڈائرکٹ آپ کو ایسے پانی میں ملا دینا ہے یہ پانی میں ایسا مل جائے گا پھر اس میں ہمیں یہ سادھا پانی ملانا ہے گنگونا سادھا پانی ملانا ہے گنگونا اس سے پورا کونڈا پانی کا بھر دینا ہے اس سے کی کبوتر کو جب یہ پانی پییں گے تو یہ بہت فائدہ کرتا ہے بھائی ہمارے کبوتر کی ہر ایک جرودت ان کی بھوڑی کی جو ہوتی ہے وہ اس سے نیٹ پوری ہو جاتی ہے ہمارے جانوروں کی اب اس پانی میں جو ہم نے کیپسول لالا اس کا اثر اترنے میں لمسام پندرہ میٹ لگتا ہے تو ہم اس کو دونوں نیٹوں کو نیٹوں سے ڈگ دیں گے کم سے کم پندرہ میٹ بعد اس پانی کو دیں گے اپنے جانور کو دیکھیں گے اس طرح کیسے میں نے دونوں نیٹوں سے ڈگ دیا ہے اور یہ پانی بھی گرم ہے ہمارا تو اس پانی کو گرم لگنے کے لیے میں نے دیسی جو بھڑا زکی ہے دیکھیں یہ مکوں میں دانے کا جو برطن لاتا ہوں اس کو اس پیسے فٹ کر دیتا ہوں جسے کی دیر تک گرم رہتا ہے ابھی میں نے اپنے کبوتروں کو دانا اور پانی دے دیا ہے لیکن پانی ابھی میں نے نہیں کھولا ہے کیونکہ وہ کیپسول جو دبائی میں نے ملائی اس کا ارک آنے میں پندرہ میلٹ لگ بگ لگتے ہیں تو جیسے ہی وہ لگ وقت ارک اتر جائے گا تو میں کھونڈا کھول دوں گا جیسے کہ ہمارے کبوتر سارے پانی پی لیں گے اور اوٹ سکے تو اگر آپ کے پاس کم کبوتر ہیں تو ایک کبوتر کو ڈیریکلی آپ 20 سیمل پانی دے سکتے ہیں 20 سیمل فروات میں دیں اس کے بعد آپ 5 زن تک 20 سیمل دیں اس کے بعد آپ 3-4 دن دردہ سیمل دیں اس کے بعد وہ پانی چھوڑ دیں کیونکہ زیادہ اووریوٹنگ بھی کبوتر کے لیے بیکار رہتی ہے کسی کی ہمارا کبوتر برا ہی مانتا ہے تو ابھی دیکھیں جب میں پانی کو انڈے کا کھولوں گا اور دکھاؤں گا آپ کو کس طریقے پانی چاو سے پھیتے ہیں بہت ہی مجددار پانی ہوتا ہے وہ کبوتروں کے لیے اور وہ بہت پاہدہ کرتا ہے ہمارے کبوتروں کو تو دیکھاؤں گا میں آپ کو ابھی وہ کس طریقے سے کبوتر پانی جیسے کہ ابھی وہ ٹائم ہو گیا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے دیکھئے اس طریقے سے یہ پیلے پیلے بندکی آ جاتی ہیں اس کے پانی کے اوپر دیکھئے تو یہ ڈنڈی سے اس کو گھولنا پڑتا ہے دبائی کے جو دانیں ہوتے ہیں وہ پورے اچھی طریقے سے نہیں مل پاتے ہیں تو اس سے ہم ڈنڈی سے ملا کے گھول دیں اس سے یہ پورا دبائی کا جو ایفیکٹ ہے ہماری کبوتروں کی بوڑی میں ہو اور ہمارے کبوتر ہے ہیلڈی ہمارے کبوتر ہے ہمارے کبوتر کافی اس تک فٹ پات رہتے ہیں اور یہ پانی کا کوئی بھی سائٹ افیکٹ نہیں ہے بھائی جیسے کہ آپ کا کبوتر بیمار ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا بھائی یہ پانی بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ سیف ہے بلکہ ہنڈیٹ پرسنٹ سے بھی زیادہ یہ تو ہنڈیٹ پرسنٹ کیا اس کو ہم ایک سو دس پرسنٹ کہیں گے یہ پانی سیف ہے اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ کبوتر کیسے پی رہی ہیں دیکھیں 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 سب کبوتر کتے ہیں مجھے سے دوڑ دوڑ کے آتے ہیں پانی کو پینے کہ یہ پانی میں ٹیسٹ بہت ہوتا ہے آہ 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 تھوڑا ساواز لگا کہ بولانا پڑتا ہے کیونکہ جاندوار ہیں وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں جب ہم بار بار جاتے ہیں ان کے پاس کبوتر دیکھیں بہت ٹیسٹی پانی ہوتا ہے کبوتروں کے لیے تو وہ پانی بنانے کا طریقہ بھی میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا لیکن یہ میرا ویلوگنگ کا چینل ہے ابھی میں نے جیسے کہ یہ بتایا آپ کو اس بہت سوال پہ بھی اس ویڈیو میں سروعات میں میں نے بتایا کہ میں نے ایک نیا چینل اوپن کیا ہے جہاں سے ہی فلائے پیجن تو میں اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا جو انٹرسٹڈ ہے بھائیو جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر لیں کہ جس سے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے بھائیو یہ پوری سب بنانے کا میں پروسیجر بتا دوں گا کیا کونٹیٹی ہے کتنی ٹائم میں بن جاتا ہے کیا کیسے سب میں دوائیوں اس پر بتاؤں گا کبوتر بازی سے ریلیٹیڈ جو میرے سے ہو سکے گا پوسیبل میں کوئی بہت بڑا کبوتر باز تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو ہر چیز اگزیک سا ہی بتا دوں گا جو بھی غلط ہے یہ غلطی میری رہے گی تو آپ لوگ کمیٹ کر کے صدا رہے گی بھائی آپ یہاں پر غلط ہو آپ یہاں پر صدا رہے ہیں اپنی دوائی میں چینجنگ کریں تو بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ جیسے مجھے اس چینل پر پیار دے رہے ہیں اس چینل پر بھی پیار اور سپورٹ کریں اب میں نے اپنے بڑے کبوتروں کو جال کے کبوتروں کو کھول دیا ہے جو کہ یہ بھی گھوم رہے ہیں دانوں کھا رہے ہیں اور دانہ پانی ان کا بھی آل موشت پورا ہو چکا ہے تو ابھی تو میں سام تک کھول کے رکھنا ہوں جانوروں کو ابھی عربی پڑھ کے آیا ہے اور ہم لوگوں کو پیٹ کے ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں ہمارے دانہ کھا رہے ہیں کبوتروں کو دیکھیں کیا پڑھ کے آیا ہے بتاو کس کے بولو عربی عربی میں کیا پڑھ کے آیا ہے کس کے کس کے بولو کس کے پبلک کو سنائی مانا چاہیے بولو بہت دیرے بول رہا ہے بھی دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بول دیکھیں کس کے پڑھ کے پڑھ کے سبسکرائب کریں ایک ہماری مشکل پڑھ کے سبسکرائب کریں نیچے مہاری ڈوڑھ کے سبسکرائب کریں ہماری پتنگ 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 پتن پتنگ 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 پتن یہ آپ تو آئی دیکھیں کیامرہ پولیٹی دیکھیں آپ ہمارے خیلی ہیں دوستو ہریا ہے گزرگو دوستو انجوائیمینٹ چل رہا ہے سب ملکل رہا رہا ہے دوستو پتہ بہت اچھائی پتنگ ہے ہماری پتنگ اور ہم نے اسے مل کر اولانا ہے سام ہو چکا ہے کبوتر سے بند کر دی ہیں کھلا پھلا دی ہیں کبی لوگوں اس کی منع ہے تھوڑا سجی دیکھو الکیف کیسا مجھا رہا ہے بھائی پتنگ اولا گیا آپ کے بہت بڑیا مزا آ رہا ہے آپ کو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے سمائلہ بڑیا مزا آ رہا ہے چلو بڑیا 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 ہماری کبوتر پھلا تھی ہی تو دیکھئے فرینجس جیسے کی ابھی مطلب میں نے کبوتر بھی اپنے کھلا لیے اور ہم لوگوں نے پتنگ اڑا کے انجوائیمنٹ بھی کر لی تو اب جیسے آتا ہے اب مجھے کھانا کھانا میں نے دن بھر سے کھانا نہیں کھایا ہے کیونکہ میں دن بھر اپنے کبوتروں کے ساتھ ہی اپنا ٹائم سپنڈ کرتا رہا اور ابھی میں نے بہت انجوئی کیا جس کے وجہ سے میرا پورا چہرہ خلا ہو گیا تھا دیکھیں ابھی میرا چہرہ میں ساتھ پر جب ویڈیو بنا رہا تھا تو بہت گندہ دکھ رہا تھا ابھی دیکھیں میں نے اپنا چہرہ نیچے آکے واس کیا اچھے چہرہ واس کرنے کے بعد ابھی دیکھیں میری ہیرشٹیل بھی پوری بگڑا گئی ہے کیونکہ ابھی میں ہیرشٹیل اپنی سیٹ کروں گا اور چہرہ بھی میں نے دھولیا اچھے طریقے سے تو اب میں کھانا کھانے جا رہا ہوں دیکھیں جیسے بھی کھانا کھانے کے بعد انسان میٹھا لاتا ہے لیکن میں کھانا کھانے سے پہلے ایک میٹھا کھا لے رہا ہوں میرے لوکل میں دکھان ہے تو میں وہاں سے تین چار لڈڈو پانچ لڈڈو روچ کے لیکے کھانی لیتا ہوں شباب نمیں چلیں گے تو مجھ neat چھو Sachse دیکھیں اب میں نے لڈڈو خواہ لیا ہے چلیں اب باقی می Free چلیں ملتے ہیں دور